ملکم بیک ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ایم آر نیوز اور میں ہوں کشف ملک حکومت نے بزلی کے تاتل جیسے واقعات کی روک تھام کے لیے جامعہ حکمت عملی تیار کرنے کا فیصلہ کیا گزشتہ روز وزیراعظم شہبار شریف کی زیر صدارت ہونے والے وفاقی کبینہ کے اسلاس میں اہم فیصلے کیے گئے اسلاس میں توانائی بچت کے حوالے سے پہلے مملک گیر عوامی اگاہی مہم کی منظوری دی گئی اور ہدایت جاری کی گئی کہ توانائی کی بچت کتنی ضروری ہے اسے تعلیمی نصاب میں بھی شامل کیا جائے اس کے علاوہ وزیراعظم نے ہدایت کی کہ خیبر فکتو خواں اور پنجاب کی نگران حکومتوں کو بھی توانائی بچت کے منصوبوں پر اعتماد میں لیا جائے وزیراعظم نے وزیراعظم نے وزیراعظم کے ملک گیر بریک ڈاؤن پر اظہار برہمی کرتے ہوئے کہا کہ عوام کاروباری برادری کو مشکلات اور پریشانے میں مقتلا کرنے کی ذمہ داروں کا واضح تائین کیا جائے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما فواد چہدری کو اسلام آباد پولیس نے لاہور سے گرفتار کر لیا پیٹی آئی رہنما فرق حبیب نے ایک ٹوئٹ کرتے ہوئے دعویٰ کیا کہ فواد چہدری کو پولیس نے ان کے گھر سے ابھی گرفتار کیا ہے کراچی کے علاقے اورنگی ٹاؤن کے ایک گھر میں گیس کے دھماکے سے چھے افراد جھلس گئے واقعہ اورنگی ٹاؤن سیکٹر گیارہ منصور نگر میں روٹ بس کے شاپ کے قریب ایک گھر میں پیش آیا گیس لائن پھٹنے سے ایک خاتون اور بچوں سمیت چھے افراد زخمے ہوئے جنہیں ایدی ایمولنس کے ذریعے سیول اسپتال کے برنز وارڈ میں منتقل کر دیا گیا جھلس نے والوں میں پندرہ سالہ سنیہ دختر بشیر سولہ سالہ سوفیان بشیر اٹھرہ سالہ احسن بشیر پچیس سالہ زشان بشیر پنتالیس سالہ بشیر برمچان اور بیس سالہ نورین زوجہ زشان شامل ہیں پاکستان تحریک انصاف کے رہنما فواد چہدری کی گرفتاری پر اسلام آباد پولیس کا بیان سامنے آ گیا فواد چہدری کو رات گئی ٹھوکر نیاز بیک سے گرفتار کیا گیا تھا اور اطلاعات ہیں کہ اسلام آباد پولیس انہیں گرفتار کر کے اپنے ساتھ وفاقی دارہ حکومت لے گئی اب اس حوالے سے اسلام آباد پولیس کا بیان سامنے آیا جس میں فواد چہدری کی گرفتاری کی تصدیق بھی کی گئی اسلام آباد پولیس نے سوشل میڈیا پر جاری بیان میں بتایا کہ آئینی ادارے کی درخواست پر پی ٹی آئی رحمہ فواد چہدری کے خلاف مقدمہ درش کیا گیا ملک میں ساتھ وی مردم شماری کا عمل ایک ماہ کے لیے ملتوی کر دیا گیا وفاقی ادارہ شماریات نے مردم شماری کی تاخیر کا نوٹفکیشن تمام مطلقہ محکمہ کو ارسال کر دیا جس میں کہا گیا ہے کہ ناغلزیر حالات و وضوحات کی بنا پر مردم شماری کے فیلڈ آپریشن میں تاخیر کرنے کا فیصلہ کیا گیا نوٹفکیشن کے مطابق مردم شماری کا فیلڈ آپریشن جکم مارچ سے جکم ایپرل تک جاری رہے گا مردم شماری کے لیے فیلڈ آپریشن پہلے جکم فروری کو شروع ہونا تھا جبکہ مردم شماری کا عمل جکم فروری سے جکم مارچ تک جاری رہنا تھا مردم شماری میں تاخیر کا فیصلہ پانچویں مردم شماری مانیٹرنگ کمیٹی کے اجلاس میں کیا گیا منیٹرنگ کمیٹی کا اجلاعہ 17 جنوری کو منقض ہوا تھا ناظرین نیوز ٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ہمارے فیس بک پیس کو فالو کیجئے اسے اقتصاد دیجئے اپنی میزوان کشف ملک کو اجازت اللہ نگمان زول ٹیس بیجا انجیکشن سے نجات اب شہر لیہ میں بھی ماہر ڈاکٹر کی زیر نگرانی پیدائی سے لے کر پندرہ سال کے بچوں کے علاج و مال جا کی بہترین سہولت مجس ہے ماہر امراض بجگان و نزائدگان ڈاکٹر کاشف امران بودلا سی ای او بودلا چلڈرن ہسپتال ایم بی بی ایس ایف سی بی ایس پیڈز سابق ریجسٹرار چلڈرن ہسپتال لاہور سابق ریجسٹرار جناہ ہسپتال لاہور سابق ریجسٹرار یونیورسٹی آف لاہور ٹیچنگ ہسپتال لاہور سابق ریجسٹرار بہریہ انٹرنیشنل ہسپتال لاہور سابق ایسسٹنٹ پروفیسر پاک ریڈ کریسٹ ہسپتال کنسلٹنٹس چائلڈ سپیشلسٹ ڈی ایچ کیو ہسپتال لاہور اوکاتے کار شام تین بجے سے رات آٹھ بجے تک ناغہ بروز اتوار رابطہ نمبر 03007661840 بودلا چلڈرن ہسپتال کینال روڈ نزد لاہور